ہلو گائز ویلکم ٹو آور چائنل کوئی انجان نہ لگے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چائنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو نمبر ون پہ ہیں منارہ چوپڑا منارہ چوپڑا بولی ووڈ کی چوپڑا فیملی کی ایک اور بیٹی ہیں اور پریانکا چوپڑا اور پرینیتی چوپڑا کے پاپا کے سائٹ کی طرف سے کزن ہیں ان کی عمر 32 سال ہے لیکن ان کی آج تک کوئی بھی مووی ہٹ نہیں ہوئی اس لیے نو سال کام کرنے کے بعد بھی ان کو آج کوئی نہیں جانتا ہے لیکن بگ بوس کے گھر میں وہ کافی امیدیں لے کر آئیں ہیں تاکہ ان کے کیریئر کو ایک نئی پہچان مل جائے نمبر دو اور تری پہ انٹریسٹنگ جوڑی ہے وائف اور ہزبینڈ کی جوڑی انکیتہ لوکھنڈے اور وکی جین انکیتہ اور وکی اس سال کی ایسی جوڑی ہیں جو کہیں نہ کہیں دل کا کھیل کھیلنے بگ بوس کے گھر میں آئی ہیں پین سنکیتہ کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور اب دیکھنے کو یہ ملے گا کہ ہزبینڈ وائف ایک ساتھ کھیلتے ہیں یا ایک دوسرے کے اگینڈ نمبر فور پہ ہیں جگنا وورا جگنا وورا کی کہانی تو ہم سب نے نیٹ فیلکس کی سیریز ایسکوپ میں دیکھا ہے جس میں کریسمت تنہ نے جگنا کا رول نبھایا تھا یہ انچاس سال کی ہیں اور یہ بگ بوس کے گھر میں دھوم مچانے آگئی ہیں نمبر فائیو پہ ہیں ایشا مالویا ایسا اس سال کی سب سے ینکر ٹیسٹن ہے جو صرف انیس سال کی ہیں ایسا کی ایکٹنگ کے تو ہم سب دیوانے ہیں جو آپ کلرز کا سو اڑاریاں میں دیکھا ہوگا نمبر سیکس پہ ہیں ابی سیکھ کمار ابی سیکھ کمار کو تو ہم سب نے ایشا مالویا کے ساتھ سیریل اڑاریاں میں دیکھا ہے اس کے علاوہ ابی سیکھ نے کافی زیادہ میوزک ویڈیو میں بھی کام کیا ہے نمبر سیون پہ ہیں منوور فاروقی منوور ایک اشٹینڈ اپ کومیڈی اور لوگ اپ کے وینر ہیں یہ ایک ریالیٹی شو جتنے کے بعد بہت سارے میوزک ویڈیو میں نظر آئے ہیں تب سے ہی ان کا نام کبھی خطروں کے کھلاڑی کے لیے تو کبھی بگ بوس اور ٹی ٹی کے لیے سامنے آ رہا تھا پر فائنلی ان کے فینس کا انتظار ختم ہوا یہ بگ بوس کے گھر میں اپنی کومیڈی سے بھی ایک الگ پہچاند بنانے والے ہیں اور پبلک کو کافی زیادہ انٹرٹینڈ بھی کرنے والے ہیں نمبر آٹھ اور نو پہ ہیں پھر سے دوسری ہزبنڈ اور وائف کی جوڑی اشویریا سرما اور نیل بھٹ یہ جوڑی بگ بوس کے گھر میں دل دماغ یا دم کس سے اپنا گیم کھیلتی ہیں یہ دیکھ کے ہی پتا چلے گا اشویریا اور نیلیا انکیتا اور ویکی کون کپل پبلک کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں نمبر دس پہ ہیں فیروزہ خان حسل ٹوپنڈ او کی ہی پاپ ریپر فیروزہ خان جو خود کو خانزادی بھی کہتی ہیں وہ بھی آگئی ہیں بگ بوس سیونٹین میں اور یہ اپنا ایک الگ سائٹ دکھانے آگئی ہیں نمبر اگیارہ پہ ہیں نوید سول نوید ایک لندن بیسٹ فارمیسیشت ہیں اور یہ لندن میں ہی دو فارمیسی اون کرتے ہیں بزنس کے ساتھ ساتھ یہ کافی شو میں بھی آئے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے وہ فیمس ہیں اور اب یہ کیسے بگ بوس میں کھیلتے ہیں یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے نمبر بارہ پہ ہیں انوراک دو بھل انوراک موٹو بلوگنگ کی دنیا کے سب سے بڑے نام مانے جاتے ہیں انوراک دہرادون اترا کھنٹ کے چھوٹے سے گاؤں سے آتے ہیں لیکن وہ اپنی محنت سے آج بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں نمبر تیرہ پہ ہیں ارون شریکانت ماشرٹی ارون ہیدراباد کے مشہور یوٹیوبر بھی اس سال بگ بوس میں آگئے ہیں آچانک بھینکر گیمنگ کے نام سے یہ یوٹیوب پہ ہیں اور یہ بگ بوس میں کیسے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ دیکھنا کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے نمبر چودہ پہ ہیں رنگو دھون رنگو کو اس انڈسٹری میں کہانی گھر گھر کی سے پہچان ملی ہے اور وہ تب سے ہی بیک ٹو بیک کام کر رہی ہیں ٹولی ووڈ اور ٹولی ووڈ ایکٹریس ہیں اور یہ اپنے کریئر کو بڑھانے کیلئے بگ بوس میں آگئی ہیں نمبر سولہ پہ ہیں سنی آریا سنی یوٹیوب پہ اپنا پرینک کی وجہ سے کافی جانا مانا نام ہے اور وہ تو ہلخہ پرینک سے اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں نمبر سترہ پہ ہیں سنا رئیس خان سنا ایک لائر ہیں اور وہ اپنے کریئر میں کافی سلیبیلیٹیز کے کیس ہینڈل کر چکی ہیں اسپیسلی سارو خان کا بیٹا آریان خان کا ڈرگ کیس اور وہ وہی سے لیم لائٹ میں آگئی ہیں اور وہ اب بگ بوس کے گھر میں بھی آگئی ہیں تو آپ کا اس سال کا فیوریٹ کنٹسٹنٹ کون ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ بگ بوس سیونٹین کے لیے کتنے ایکسائٹڈ تھے ہمیں یہ بھی بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ